اسلام علیکم میں بھی اللکش کا بلکل ٹھیک ہوں تو آج ہم بات کریں گے ایسی وی پیج جسے ہم ایپل سائیڈر وینیگر کہتے ہیں اس کو بنانے کے لیے بیسکلی ایسٹ اور شگر کو فورمنٹ کرتے ہیں ایپل کے ساتھ اور اس کے بعد کچھ پروسیس کرنے کے بعد وہ ہمارے پاس ایپل سائیڈر وینیگر تیار ہو جاتا ہے کچھ لوگ اس کو گھر پہ بھی پریپیر کرتے ہیں لیکن آج پہ لعالم بات کریں گے کہ اس کے کیا کیا فائدہ ہیں ہماری سکن کے لیے ہیلتھ وائز دیکھا جائے تو ہیلتھ کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کو کنزیوم کرنے کے طریقے الگ الگ ہیں تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ خود اپنی ریسرچ کریں اور اس کو اگر آپ سکن پر اپنے فیس پر بھی یوز کریں تب بھی آپ اس کو اپنی ہوم ورک لازمی کریں اور اس کے بعد اس کو یہ یوز کریں کیونکہ ظاہر ہے ہر چیز ہر کسی کو سوٹ نہیں کرتی تو آپ نے اپنے آپ کو چیک کرنا ہے اور یہ چیک کرنا ہے کہ یہ آپ کو سوٹ کرے گا تو یا نہیں اگر کرتا ہے تو ویڈیو کمپلیٹ کرتے ہیں چلتے ہیں آگے میں جو یہاں پہ یوز کرتی ہوں مچلز کا ہے یہ اپل سائیڈو وینیگر اور یہ اچھا ہے میں کافی ٹائم سے اس کو یوز کر رہی ہوں بس ایک چیز یہ ہوتی کہ یہ ایسٹڈک ہوتا ہے تو آپ نے اس کو بہت خیال سے یوز کرنا ہوتا ہے بے شک آپ اپنی کنزیوم کر رہے ہو یا پھر آپ اس کو اپلائے کر رہے ہو یا پھر اس سے آپ صرف رنس کر رہے ہو بس مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو بہت خیال سے یوز کرنا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہر چیز کے فائدے تو ہوتے ہیں لیکن اس کے نقصان بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں جس طرح سے میں نے آپ کو پہلی ہی بتایا اس کے اندر ایسٹک ایسٹ ہے بہت سارے منرلز ہیں اس کے علاوہ وائٹیمن بی وان بی ٹو بی سکس وائٹیمن اے وائٹیمن سی یہ ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں اور اگر ہم ایپلز کی بھی بات کریں تو وہ بھی ہمارے لئے بہت فائدے مند ہوتے ہیں تو یہ اسی کا وینیگر ہے اگر ہم اس کو فارمنٹ وغیرہ کریں تو ہی ہم یہ پروڈیوس ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ کہ آپ جب بھی یوز کریں کسی اچھی کمپنی کا یوز کریں اگر آپ خود بنانا چاہتے ہیں تو وہ ایک الگ چیز ہے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں آپ لوگ کو بتاؤں تو آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا انشاءاللہ میں ضرور اس کو آگے پروسیس کروں گی اور آپ لوگ کو بھی بتاؤں گی اس کے علاوہ یہ کہ آپ اس کو اپنے فیس پہ یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے ہیئرز کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے بیڈ بریتھ کے لئے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جن کے پاؤں میں سمیل آتی ہے ساکس پہننے کی وجہ سے یا پھر جو وہ زیادہ شوز پہننے کی وجہ سے ان کے لئے بھی یہ بہت اچھا ہے لیکن اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے یہ میں آگے اپنی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی اس کے علاوہ بہت سارے لوگ اس کو ویٹ لاؤس کرنے میں بھی کنزیوم کرتے ہیں اس کی ٹیو بنا کے یا پھر جو اس کو پانی میں ڈائیلیوٹ کر کے تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ اپنا ہومبرگ لازمی کر دیگا کہ آپ کو کس طرح سے سوٹ کرتا ہے اور اس کو کس طرح سے کنزیوم کرنا چاہیے اس کے علاوہ جن کا کالیسٹرول ہے یا پھر ڈائیوٹیز ہے ان کے لئے بھی اچھا ہے لیکن وہی بات ہے کہ آپ نے پہلے خود سرچ کرنا ہے پھر اس کو یوز کرنا ہے اب چلے چلتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ہم یوز کریں گے کیا پروسیس ہے تو سب سے پہلے آپ نے ایک بڑا کپ پانی لینا ہے ٹھیک ہے مطلب بڑے کپ میں پانی لینا ہے آئی ہوپ آپ سمجھ گئے ہوں گے اور اس کے بعد آپ نے پور ٹی سپون اس کے اندر اپل سائیڈر بنے کر دالنا ہے اگر آپ کا کپ سمال ہے چھوٹا ہے تو آپ جو ہے ٹو ٹی سپون بھی دال سکتے ہیں میرا یہاں پر کپ بڑا تھا تو میں نے پور ٹی سپون دالا ہے اور اس کو آپ اچھے سے مکس کر لیں گے کسی سپری بوٹل میں رکھ لیں یا پھر کسی بھی اور بوٹل میں رکھ کے آپ اس کو فریج میں سٹور کریں گے اس کو باہر سٹور نہیں کرنا ہے یہ خراب ہو جائے گا کیونکہ ظاہر ہے پانی کے اندر ڈائلیوٹ ہو گیا ہے تو یہ خراب ہونے کی چانسز ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ اس کو اچھے سے مکس کر لیں اگر آپ کے پاس بوٹل ہے تو آپ اس کو اچھے سے شیک کر لیں اور یہ آپ کا یہاں پہ تیار ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے تو آپ نے ہیرز کیلئے اگر آپ یوز کر رہے ہیں اگر آپ کی ڈینڈرف ہے یا پھر آپ کا اچھی سکالپ ہے تو آپ اس کو اپنے ہیر رنس کریں اس پر پانی سے اور اس کو آپ دس منٹ بعد بوش کر لیں بال ڈائے ہو جاتے ہیں سٹرنڈز ڈائے ہو جاتے ہیں یا پھر ان کا ٹیکسٹر خراب ہو جاتا ہے تو یہ اس کے لئے بھی بہت اچھا ہے لیکن یہی ہے کہ آپ نے اس کو دس منٹ کے اندر اندر بوش کر لینا ہے کیونکہ اس کو زیادہ دیر نہیں رہنے دینا ہے اس کے علاوہ اور بھی اس کے اندر چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے بالوں کو نقصان دے سکتی ہیں تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے اس کے علاوہ اگر آپ کے نیلز بہت زیادہ یلو ہیں یا پھر آپ بہت زیادہ نیل پینٹ لگاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے نیلز یلو ٹون میں چلے گئے ہیں تو یہ ان کے لئے بھی بہت اچھا ہے یہی آپ نے جو سولیشن ہے اس کو آپ کسی کوٹن میں لگائیں اور اپنے نیلز جس طرح سے نیل ریموف کرتے ہیں ہم نیل ریموفر کا یوز کرتے ہیں اسی طرح آپ نے جو ہے وہ اس کو ڈپ کر کے یوز کرنا ہے اور اس سے بھی آپ کے بہت اچھا فائدہ ہوگا اس کے بعد آپ اس کو اپنے فیس کے لئے ایز ایٹونر یوز کر سکتے ہیں جن کے ایکنی ہیں ان کے لئے اچھا ہے اس کے علاوہ ہم میں چوٹ لگ جاتی ہے نیل پڑ جاتے ہیں تو اس پہ آپ کارٹن لے کے لگا سکتے ہیں یہ آپ کے اگر دانت بہت زیادہ پی لیں ہیں یا پھر اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں یا پھر پانچ ہالیے وغیرہ کھاتے ہیں تو اس سے بھی آپ کے دانت خراب ہو سکتے ہیں تو آپ اس کا کلی کر لیں اس کے علاوہ جن کے بیٹ بریت کا ایشو ہے وہ لوگ بھی اس سے کلی کر سکتے ہیں اور آپ کو اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور اگر آپ کے پاؤں میں سے سمیل آتی ہے لائک آپ شوز بہت زیادہ پہنتے ہیں کچھ لوگ اکثر ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کام وغیرہ کرتے ہیں یا پھر جم جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی پاؤں میں سے سمیل آسکتی ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے پانی لینا ہے ایک ٹب میں اس کے اندر تھوڑا سا ایپل سائیڈو بینگر دال دیں اور اس کے اندر پاؤں اپنے ڈپ کر لیں اور دس سے پندر منٹ بعد نکال کے کسی بھی سوپ سے آپ واش کر لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا یہ کچھ ٹپس تھیں جس کو آپ نے یوز کرنا ہے اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آئی ہوب کہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی اور اگر آپ کی سکن بہت زیادہ سینسٹیو ہے تو میں یہ بولوں گی آپ ان چیزوں کو آوائیڈ کریں تو زیادہ اچھا ہے آئی ہوب کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی اس کو لائک ضرور کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا انسٹیگرام پہ فالو نہیں کیا ہے تو وہاں پہ بھی فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں جی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں جی انشاءاللہ